آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ کرا رہے کرسپی اور کرنچی سے پاپڑ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم بنا رہے ہیں چاول کے آٹے سے صرف اور صرف ایک کپ چاول کے آٹے سے آج ہم بنائیں گے پچاس سے بھی زیادہ پاپڑ اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے بہت زیادہ مزے کی بنیں گے اور آپ جتنا عرصہ چاہیں ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے تو چلیں جبنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں لے رہے ہوں یہاں پر چاول کا آٹا جو ہے چاول کا آٹا ہم نے لیا ہے ایک کپ ایزی لی بازار سے مل جاتا ہے اگر آپ کو نہیں ملے تو گھر میں کوئی سے بھی چاول ہوں ان کو آپ پہلے اچھی طرح سے بائل کر لیں اچھی طرح بائل کرنے کے بعد سیم اسی طریقے سے آپ اس کے بھی پاپٹ تیار کر سکتے ہیں لیکن آج ہم بنا رہے ہیں چاول کے آٹے سے جو ایزی لی بھی جاتا ہے تو ایک کپ ہم نے لے لیا چاول کا آٹا اور اس میں ہنڈے نے ہم نے ڈال دیا ایک کپ پانی یہاں پر تمام چیزوں کی مقدار آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے بالکل پرفیکٹ بنے اور چیز خراب نہ ہو اچھا یہاں پر ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈال ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس طرح سے کر کے سے چلائیں گے اور ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دوسرا کپ پانی کا دوسرا کپ پانی بھی ڈالیں گے اور دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے تاکہ کوئی گھڑلی وغیرہ نہ بنے اور اچھا سا سمودھ زبردستہ ہمارا جو بیٹر ہے نا وہ تیار ہو جائے تو اچھے طرح دوسری طفح بھی مکس کرنے کے بعد اب یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تیسرا کپ پانی یعنی کے ٹوٹل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تین کپ پانی ٹھیک ہے تین کپ پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پر اس کی بیٹر کی کنسسٹینسی یہ کس طرح سے ہے ابھی اچھا خاصا گاڑا ہے تو ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ضرورت ہوگی تو پانی ڈال لیں گے نہیں تو ہم اتنا ہی کافی ہوگا اس کے لیے اچھا یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ایک کپ چاول کاٹا تھا اور یہاں پر ہم نے ڈال دیا اس میں تین کپ پانی اب یہاں پر ہم نے چولے کے اوپر ایک بھردن رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں پانی ڈال رہی ہوں تو یہاں پر بھی پانی جو ہے ہم نے میجر کر کے ڈالنا ہے ہے تو یہاں پر میں پانی ڈال رہی ہوں تقریباً چھے کپ ٹھیک ہے دو کپ ہم نے ڈال دیا ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹوٹل ہو گئے نو کپ پانی اب ہم نے اس کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ بائل نہیں دینے ہلکا سا نیم گرم کریں گے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں ہلکے سے بابلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ جو ہم نے چاول کیاٹے کا بیٹر بنا آ کر رکھا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ اس کے ہم نے چمچ چلاتے جانا ہے کہ تاکہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اچھا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر کے بھر بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ سا چمچ چلاتے جائیں گے اور زبردستہ ہمارا جو ہے نا چاول کاٹا جو ہے وہ اس میں آرام سے ڈالتے جائیں گے تو کوئی گھٹلی انشاءاللہ نہیں بنے گی تو تمام ڈال دیا ہے تھوڑا سا چاول کاٹا جو ہے اسی کے اندر رہ گیا برطن میں تو اس کے اندر تھوڑا دوبارہ سے میں نے اسے پانی ایڈ کر کے تو ہم نے واپس ڈال دیا ہے تاکہ چاول کاٹا جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے پکانا ہم نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہے مسلسل آپ نے اس کے اندر چمچ چلانا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں یہاں پر چمچ چلانا روک دیں گے جو آٹا ہے تو وہ پھر اس کے پیندے کے نیچے لگ جائے گا اور جلنے کا ڈر ہوگا اور ایسے بھی بجو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی تو یہاں پر آپ نے یہی والا مین سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل اس طرح سے میڈیم سے فلیم کے اوپر آپ نے اس کو چمچ چلاتے جانا ہے اور آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے کم سے کم بھی دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو آٹا ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آٹا جو ہے وہ اچھا خاصا گاڑا شروع ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے زیادہ مین چیز ہے کہ آٹے کی کنسسٹینسی کہ آپ نے اس کو کتنا گاڑا یا کتنا آپ نے اس کو پتلا رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا آٹا جو ہے وہ ٹھیک ہونا جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آٹا اچھا خاصا گاڑا ہو چکا یہ دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اور پکائیں گے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا زیادہ پتلا ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس کو گاڑا رکھنا ہے تو اس طرح سے جو پاپڑ ہے نا آپ خود حران ہوں گے کہ کتنے سارے ایک تو بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرفیکٹ بنتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنتے ہیں کیونکہ جو چیزیں میں آج اس میں ایڈ کروں گی بہت زیادہ عام سی چیزیں ہیں ہر گھر میں آرام سے مل جائیں گے لیکن جو پاپڑ ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ خاصتے کرا رہے سے بنیں گے بالکل مارکٹ کے جیسے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ جو آٹا ہے وہ اچھا خاصا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اس کی مقدار بھی ہے پہلے سے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ گاڑا ہو چکا ہے تو بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا تو اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو پھر جو پاپڑ ہیں وہ تھوڑے سے کم بنیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی آٹے کی سب سے مین چیز ہے اس کی کنسسٹینسی کہ آپ نے اس کو کتنا گاڑا رکھنا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے بلکل میں اس کی یہاں پر میری جو فلیم ہے نا ہلکی سی ہے کیونکہ ہم جتنا اس کو ہلکی فلیم کے اوپر پکائیں گے نا اتنے ہی آپ کو اچھے سے اس کے ریزلٹس ملیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر آٹا زبردستہ ہمارا پک چکا ہے اور اچھا خاصا تھک بھی ہو چکا ہے تو اس سے ہم بہت اچھی طرح سے جو پاپڑ ہے نا وہ تیار کر سکیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں بار بار آپ کو اسی لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم نے اس کو کتنا پتلا رکھنا ہے یعنی آپ نے اس کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے تو یہاں پر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آرام سے بلکل اس سے آپ ایزی لیے آرام سے پاپڑ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو اس کو کچھ سے سیکنڈ کے لیے میں اور پکاؤں گی اور اچھی طرح سے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو گیا ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے یہاں پر ہم نے فلیم بند کر دینی ہے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں کیونکہ جیسے ہی ہم نے اس کو دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے رکھا تو آٹا جو ہے وہ زیادہ سخت ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گٹلی وغیرہ نہ بنے تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ جو بیٹر ہے آپ کا ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے ہلکا سا بلکل کر لیں گے اب یہ ہے میرے پاس بلکل تھوڑا سا یہ ہے پاپڑ کار یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے پنساری کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بلکل آپ کے جو پاپڑ ہیں بلکل خستہ بنیں گے قرارے بنیں گے بلکل مارکٹ کے جیسے بنیں گے تھوڑا سا بلکل ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور ون تھرڈ چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے جس سے ہم کیک وغیرہ بناتے ہیں نا وہ ہی والا ہم نے اس میں اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پر بیکنگ پاوڈر اور اگر آپ نمک ڈال لیتے ہیں تو دونوں چیزیں پھر بھی پرفیکٹ ہیں اگر آپ کو پاپڑ خار مل جاتا ہے تو ابھی آپ ڈال لیجئے گا نہیں ڈالیں گے تب بھی آپ کے پاپڑ بہت اچھی طرح سے پرفیکٹ بنیں گے جب اچھی طرح سے تمام بیٹر ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے بھونا ہوا زیرہ ایک چمچ ڈال دیا ہے اس کے بعد تھوڑے سے ہم نے بلیک اور وائٹ کلر کے تیل تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے اور دردری کی ہوئی اس میں ہم نے ڈال دی ہے لال مرچ ان تمام چیزوں کو ڈال کر ایک دفعہ پھر سے اس طرح سے کر کے اس کو مکس کر لیں گے کسی چمچ کی وجہ سے مکس کر لیں کس کے چمچ کے ساتھ مکس کر لیں یا پھر آپ وسکر کی مدد سے مکس کر لیں جیسے آپ کا دل کر لیں لیکن تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پر اگر کوئی چیز کم ہو یا آپ کو پسند نہ ہو جیسے زیرہ ہے یا تل وغیرہ ہے نہ پسند ہو تو بے شک آپ اس میں نہ ڈالیں بلکہ ایسے ہی بہت زبردستے پاپڑزو ہیں وہ آپ کے تیار ہوں گے اور بڑا کمال کا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر آپ بیٹر کی کنسسٹنسی چیک کر لیں کہ اتنا پتلا ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ گاڑا ہو کیونکہ اگر اس سے زیادہ پتلا ہوگا یا گاڑا ہوگا تو پھر جو پاپڑ ہے وہ اتنے زیادہ پرفیکٹ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اب اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک شیٹ شیٹ کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے یہاں پر آپ نے کوئی سبھی کپڑا لے لینا ہے اس کے ساتھ دو سے تین ڈرپس آپ نے آئل کے لگا لینے ہیں اور اس طرح سے کر کے آپ نے اس تمام شیٹ کے اوپر ہلکا ہلکا سب بالکل آئل لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کے اوپر پاپڑ رکھ کر اس کو بچھائیں تو اس کے ساتھ یہ چپکیں نہیں جیسے ہی ڈرائے ہوں گے فوراں سے پاپڑ جو ہے وہ نکل آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اسی چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا لینا ہے اور ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا جو پاپڑ ہے وہ تیار ہو چکا ہے سیم اسی میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہی والا ایک چمچ جو ہے کوئی ایک چمچ سیٹ کر لیجئے گا آپ نے ڈالتے جانے ہیں ڈالنے کے بعد اسی چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو ایزیلی پھیلا لینا ہے بہت آرام سے بن جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بنانای کا طریقہ ویسے ہی بہت زیادہ آسان ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس طرح سے کرتے ہوئے تمام جو پاپڑ ہیں وہ ہم نے تیار کر لینے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دھیر سارے ہمارے پاپڑ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں پچاس سے زیادہ تیار ہوئے ہیں اور اسے میں نے ڈال دیا ہے دھوپ کی اوپر اندر یہ دیکھیں دھوپ میں آپ ضرور ڈال دیجئے گا اگر دھوپ نہ ہو تو آپ کمرے میں بھی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہے تو اگر آپ اس کو پنکھے کے نیجے بھی رکھتے ہیں تو ایک دن میں ہی یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے اور دھوپ میں رکھنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہلکے ہلکے سے ڈرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزیدار اور مسالے دار سے بنیں گے تو یہاں پر اگر دھوپ کم ہو تو کم سے کم دو دن کی دھوپ لگوا لیجئے گا اگر دھوپ اچھی خاصی تیز ہو تو پھر ایک دن کی دھوپ جو ہے نا وہی کافی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دھوپ پر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقریباً ایک یا دو دن کے بعد کے پاپٹ جو ہیں وہ ہمارے کس طرح سے بنیں ہلکا سے اس کے اندر نیچے ہم نے آئل لگایا ہے جیسے ہی پاپٹ رائے ہوں گے نا یہ خود سے اوپر آ جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو دن ہوئے ہیں مجھے میں نے دو دن کے بعد ان کو نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہمارے پاپٹ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ پتلے ہیں پتلے سے ہیں اس کے نیچے سے فنگرز وغیرہ میں جو ہیں نا فنگرز نظر آ رہی ہیں اتنے زیادہ پتلے ہیں اور جب آپ اسے بنائیں گے تو بہت زیادہ خستہ اور قرارے اور مزیدار سے بنیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ مزیدار بہت بہت زیادہ تیسٹی اور زبردستی آج کے ہمارے جو ریسپی ہیں وہ تیار ہوئی ہیں اور بالکل ایک اب چاول کے آٹے سے آپ دھیر سارے جو پاپٹ ہیں وہ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں تھوڑی دوب زیادہ لگ گئی تھی تو اس میں سے کچھ پاپٹ جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹ بھی گئے تھے اور جب کچھ یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ زبردست ہیں جب جیسے ہی آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے ہمارے جو پاپٹ کی ریسپی ہے وہ تیار ہوئی تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں تو اب ہم ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرائی کرنے کے بعد ہمارے جو پاپٹ ہیں وہ کس طرح کے لگتے ہیں اچھا ان کو اگر آپ سیف کرنا چاہیں تو آپ کسی بھی اس کو جار میں کسی شاپہ وغیرہ میں رکھ کر آپ اس کو ایزیلی جتنے عرصہ چاہیں آپ ان کو سیف کر سکتے ہیں اور جب دل کرے آپ اسے نکالے اور نکال کر آپ پاپٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کمال کے بنے ہیں تو یہاں پر ہم نے آئل جو ہے وہ پہلے سے گرم کر لیا تھا برانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے پاپٹ اس کے اندر ڈالنا ہے چمچ یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو ہلکا سا نیچے کی طرح پریس کرنا ہے تاکہ پاپٹ جو اچھی طرح سے پھول جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے بلکل کچھ سیکنڈ کے لیے کریں گے بس اس طرح سے ڈالیں گے ہلکا سا اوپر سے چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح سے دبائیں گے دبانے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ سے آپ آرے پاپٹ جو ہیں اس طرح سے تیار ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے پھولے ہوئے بن رہے ہیں اپنے سائز سے اچھے خاصے ڈبل ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کے بنیں گے جب آپ اس سے کھائیں گے تو آپ یقین کریں آپ واقعی تاریف کیے بغیر رہنے پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو سیم اسی میتھل کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اچھی طرح سے پہلے آئل کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد ون بے ون ڈالتے جائیں ہلکا اس کو پریس کرتے جائیں اور آپ کے پاپٹ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے زبردست سے بنے ہیں تو ایسی کمال کی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزیٹ ضرور کرتے رہے ہیں کیونکہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست سے اور زبردست اور ٹیسٹ فل سی ریسپیز لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے چاڑ مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے ہمارا پاپٹ ہے وہ فرائی ہوا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ کرسپی کرنچی یہ دیکھیں کتنا خستہ بنا ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ